اللہ 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 ہے ہونا نہیں ہے یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے ہارڈ ٹیک ہوا گولی لگی چھت گر گئی ایکسیڈنٹ ہوا جہاز گیرا نہیں وقت پورا ہو گیا جہاز گرنے سے نہیں مرا مرنا تھا تو جہاز گیرا ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا مرنا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ موت یہ جنازہ پیغام ہے چودری صاحب شیخ صاحب میاں صاحب تیاری کرو آپ کی باری بھی قریب ہے آپ نے بھی مرنا ہم جس کا جنازہ پڑ رہے ہیں وہ بھی جنازے پڑتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے چہرہ دیکھتے تھے وہ بھی انہا لیلہ پڑتے تھے وہ کسی کو کندہ دیتے تھے وہ کسی پرمٹی ڈالتے تھے یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ فوت ہو گئے زور میں جنازہ ہے غسل کفن جنازہ دفن وہ سگا بیٹا دفنہ کے جا رہا ہے باپ کو ابھی دفنہ کے اببہ کو آئی نہیں ہے یہ نہیں کہ اببہ ہیں پاس نظام ہی ایسا ہے مرنا ہے بھائی کیا کرو تیاری کرو اور موت خاتمہ نہیں ہے مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم پکی ٹھکی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا جنت کا باگ یا جہنم کا گڑا ہاں پکی بات ہے ایمان کسے کہتے ہیں بغیر دیکھے مانو غیر دیکھے مانو ایمان کسے کہتے ہیں ایمان بالغیر جنت ہے جہنم ہے قیامت ہے آخرت ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فرشتے ہیں اللہ ہے دیکھا نہیں ہے ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ایک صحابی نے ارز کی حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا آپ نے فرمایا کچھ نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لیا مرنا ہے اس کے بعد اٹھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے تیاری کر کے جائیں سرمایہ وہ نہیں ہے بھائیو جو موت پر چھوٹ جائیں پچیس روپے کی جوتی یا پچیس ہزار کی موت پر اتار لی پاس سو کا سوٹ ہے یا پچاس ہزار کا موت پر اتارا نہ اترا تو کینچی چلی پانچ لاکھ کا مکان یا بیس کروڑ کا بنگلہ یہ موت پر چھوٹ جائے گا آپ سیکل پر ہو یا آپ دو کروڑ کی گاڑی پر ہو یہ موت پر چھوٹ جائے گا آپ کا سرمایہ کیا ہے جو موت پر آپ کے ساتھ جائے جو آپ کے ساتھ جائے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تین بھائی ہیں پہلا بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں مرتے ہی میرا تیرا معاملہ ختم یہ کون ہے یہ اس کی جائداد اس کا پیسہ مرتے ہی وارثوں کا دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل کفن جنازہ دفن اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم یہ اس کے رشتدار ہے اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی دفنہ کے واپس تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں میں قیامت میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا یہ اس کے عامال ہیں اچھے ہیں یا برے تو سرمایہ عامال ہیں میرے بھائیو اپنی عامال اچھے بنائیں اپنی عامال اچھے بنائیں ہم سب نے مرنا ہے اکل مند کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مند کون ہے دو باتیں بتائیں اگر آپ کے اندر میرے اندر وہ دو چیزیں ہیں میں اکل مند ہوں آپ اکل مند ہیں اگر وہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں میرے اندر نہیں ہیں میں بھی بے وقوف آپ بھی بے وقوف چاہے آپ ڈاکٹر صاحب ہو چاہے پروفیسر صاحب ہو چاہے امنی صاحب ہو امپی اے صاحب ہو اب بے وقوف ہے میں نہیں ہوں اب بے وقوف ڈاکٹر ہو اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں کیا اکثرہم ذکراً للموت واکثرہم استعدادا وہ لوگ جو موت کو کسرت سے یاد رکھے پر وہ لوگ جو موت کی کسرت سے تیاری کریں اولائکل اکیاس یہ ہیں عقل مند لوگ زہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ دنیا آخرت کی شرافت سعادت کرامتینی کے ہاتھ آئی ہے موت کو یاد رکھو بھائی موت کی تیاری کرو کیا تیاری کرو پانچ وقت نماز موت کی تیاری کیا ہے دکان چھوڑو کھیلنا چھوڑو نہیں نہیں وزارت چھوڑ دو نہیں نہیں اب وزیر رہو نماز پڑو اب وکیل رہو نماز پڑو اب جج رہو نماز پڑو اب کیاکٹر رہو نماز پڑو اب پروفیسر رہو نماز پڑو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ بے وقوف ہو تو کن موت کی تیاری نہیں کر رہے آپ آپ سب پوچھو اپنے آپ سے آپ نے فجر پڑی اگر پڑی آپ اکل مند ہو اگر آپ نے فجر نہیں پڑی آپ موت کی تیاری نہیں کر رہے اگر دس بجے آپ کی موت آگئی آپ نہ فرمان بن کے مرے آپ نے رات عشانی پڑی تھی رات کو دوارہ بجے آپ موت آگئی آپ مجرم بن کے مرے یہ جنازہ تو فرض سے کفایہ ہے نماز تو فرض عین ہے جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے پڑھو بھائی دین سیکھو قرآن پڑھو چھے سو دفعہ دین میں موبائل کھولتا ہے قرآن کی دین دفعہ کھولتا ہے قرآن کی دین دفعہ کھولتا ہے قرآن 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 ایک سی پارہ پڑھو چلو آدھا سی پارہ پڑھو چلو پاؤ سی پارہ پڑھو اللہ کا ذکر پڑھو بھائی آپ نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو میں جو سو مرتبہ روزانہ پڑے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودری رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوں کلمہ پڑے دروشری پڑے جو ہمیں تبر میں کام آئے اپنی اخلاق اچھے بنائیں مر جانا ہے میرے بھائی کیا بیوی سے لڑائیں یہ بہت سے بیوی سے لڑتے بھائیوں سے بول چال بگ بہت سے مسجد کے نمازی ہیں بول چال بگ ایک اس کونے میں نماز بڑھتا ہے اوہ میرے بھائی مرنا ہے جھگڑے ختم کریں کمائیں پاکی زابانا ہے آپ لاکھ نہیں کروڑ کماؤ ایک ملنی دس ملنے لگاؤ سودھ بھی نہ کرنا کسی کا پیسہ نہ دبانا بھائی بہنوں کو حق دو اگر آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا مر جانا ہے آپ کے پاس جنازہ لائے گیا آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے جواب ملا لوگوں کے پیسے دینے فرمایا میں جنازہ نہیں بڑھاؤں گا کتنی سخبات ہیں لوگوں کے پیسے دیں اپنی کمائی پاکی زابانا ہے اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو میرے بھائی آپ کرو فنکشن ناچ گانا نہ ہو میوزک نہ ہو بھول ڈھمک گا نہ ہو بے حیائی بے پردگی نہ ہو ہمارا دین حیاء سکاتا ہے ہمارا اللہ حیاء سکاتا ہے ہمارا قرآن ہمیں حیاء سکاتا ہے ہمارے نبی ہمیں حیاء سکاتا ہے حیاء والی زندگی افتیار کرے میرے بھائی مر جا آج نہیں تو کل مری ایک آدمی کہا لگا میں مرتے مرتے بچ گیا دوسرے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گئے بڑی خوراک کا احتمام بڑی برزش کرنے والے بڑی سہر کرنے والے بڑا احتمام مر گئے بڑے بڑے پہلوان مر گئے بڑے بڑے مالدار مر گئے بڑے بڑے پروپیسر مر گئے بڑے بڑے مشایخ مر گئے انبیاء دنیا سے چلے گئے سید الانبیاء آپ کو دفنانے کے بعد جب صحابہ واپس آئے نا حج فاطمہ رضی نے انہاں نے شدت غم میں کہا تمہارا دل کیسے امادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول پر مٹوی ڈاپ دی سب نے مرنا ہے میں نے بھی آپ نے بھی تیاری کر کے جائے آگے بڑے مزے ہیں میرے بھائیو دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں سونے چاندی کے مالات دوستوں سے ملاقات رشتداروں سے ملاقات اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات انبیاء سے ملاقات حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہے آج وقتیں تیاری کریں آج وقتیں تیاری کریں سب نیت کریں میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے پانچ وقت نماز آواز میں کرنٹ نہیں ہے یہ سارے فجر میں کہا ہونے چاہیے آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو رہی نا تو نقص ہے آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے آپ کے ایمان میں نقص ہے نماز پڑھو پانچ وقت مسجد میں مسجد میں مسجد میں یہ کرونا یہ پیغام ہے توبہ کر لو اللہ نے وہ مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی اللہ سے کیا ٹکر لیتے ہو یہ کرونا پیغام ہے توبہ کرو تو پک آزم کریں پانچوں نمازیں کر لیں مسجد میں بڑھنے روزانہ قرآن کی تلاوت اپنے اخلاق اچھے بنائیں جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے پکی نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے دلوں میں بغض نہ رکھیں زبان کو غیبت سے پاک کریں چغلی سے پاک کریں جھوٹ سے پاک کریں اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں پیسہ اس کے مصرف میں خرچ کریں یہ خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ فنکشنوں پر دکھلاوے کے لیے نہیں ہیں یہ ایک لاکھ کا جوڑا پہنو چار چار کروڑ کی گاڑی ہے اس لیے نہیں ہے پیسہ لاکھ لاکھ روپیہ نمبر لینے پر لگا دو یہ اللہ نے دیا اللہ پوچھے گا کہاں لگایا تھا ہاں اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں اپنے فنکشنوں کو صحیح کریں اپنی بچیوں کو حیاء سکھیں آپ کو کوئی بے حیاء کیا پرداش کرو گے اگر بچیاں پردہ نہیں کرتی تو بے حیاء ہی اور کیا اپنے فنکشنوں کو موسک سے پاک کریں تبلیغ کس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت ہے کوئی نبی یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ بھائی توبہ کر لو بھائی اللہ کو راضی کر لو اللہ مرہوم کی مقورت فرمائے بھی اللہ ان کی آخر کی گھاٹیاں آسان فرمائے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ہے انسان ہے کہنے سننے میں کوئی ہونچ نیچ ہوتی ہے تو اگر کہنے سننے میں کسی سے ہونچ نیچ کی ہے تو اللہ کے لئے انہیں معاف کر دیں بھائی کوئی لیندین کا معاملہ ہے تو ان کے بچوں سے رابطہ کریں اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو مرتے وطلبہ نصیب فرمائے